السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی ڈیڈی دلے نے کیا اپنی بیوی کا مو ریویل اس کا فیت ریویل کیا ہے سنیا کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کیوں وہ دیکھتی ہے دھمنیل کے اوپر پچھر لگی ہوئی ہے جا کے آپ لوگ دیکھ لینا تو یہ اس کی بیوی ہے جس کے پیچھے یہ پاگل ہوکے اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کے گیا تھا لگتا ہے آپ کو کہ اس کے پیچھے پاگل ہوا جا سکتا ہے یہ سارا کچھ ہے نا یہ میاں بیوی نے مل کے نا اس عورت تو فسائے ہیں اور اس کو یوز کرنے کے لیے کانٹنٹ بنانے کے لیے اس فٹے امو والی عورت کو نا فسا کے اس نے شادی کیا ہے اچھا یہ فیس ریویل کیا اس کے بعد میں اس نے کیا بولا کہ میں نے سنیا کا فیس ریویل کر دیا ہوں ویسے بھی کاندان میں سب کا فیس ریویل ہوا پڑا ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور وہ تو پہلے سے فوٹو ڈال رہی تھی میں نے اس کی اجازت لیا پھر میں نے فیس ریویل کر دیا تو فیس ریویل کرنے کا مقصد تیرا کیا تھا میں اچھے سے پتا ہے صرف اور صرف ویوز تھے اور ڈالر تھے پیسوں کے لیے تم لوگ کتنا گر سکتے ہو نا وہ مجھے اچھے سے پتا ہیں تو یہ فیس ریویل کرنے کے بعد میں جو یہ صفائیاں دے رہا تھا یہ جو اپنے آپ کو بہت اچھا بتا رہا تھا کہ کاندان میں ایک آت کو چھوڑ کے باقی سب کے فیس ریویل ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے کیا ہو گیا فیس ریویل ہو گیا تو تو ڈیڈی بے شرم جب سلمہ نے فیس ریویل کی تھی تو تم لوگوں نے اتنی زیادہ گندگی مچائے تھے بے پردہ ہو گئی بینا کپڑے کے ہو گئی بینا برکے کے ہو گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی تم لوگوں نے جو گند مچائے تھے اب دیکھ لو کہ وہی ساری چیزیں تم لوگ کر رہے ہو بلکہ سلمہ نے تو نہ آبایا چھوڑی تھی اور نہ ہی وہ بینا سر پہ ڈپٹا لیے پٹارا کی طرح یا تمہاری اس گھٹیا جو تمہاری بیوی اے سمیا اس کی طرح کندے میں ڈپٹا ڈال کے آ گئی تھی اس نے تو پھر بھی پورا یہ بھاندی ہوئی تھی اور تم لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ ٹرول کیے تھے تم لوگوں نے اس کو بولے تھے کہ یہ بینا بے پردہ ہو گئی ہے اس نے خاندان والے کا نام ڈبا دی اور اس نے پیسوں کے لیے کی اس نے چینل کے لیے کی اب تو کس لیے کر رہے تو تمہیں پیسوں کے لیے اور تمہیں ڈولر کے لیے نہیں کیا تمہیں چینل چلانے کے لیے نہیں کیا سلمہ نے کس لیے کی تھی کس لیے نہیں کی تھی اس نے تو آکے بتا بھی دی تھی کہ جب میری نہیں رکھی گئی میرے بارے میں نہیں سوچا گیا تو میں کسی کے بارے میں کیوں سوچتی لیکن تم لوگوں نے تو نو ریزن فیس ریویل کیے اور وہ صاف نجر آ رہا ہے کہ تم لوگوں نے ڈولر کے لیے کیے فیسوں کے لیے کیے چینل کے لیے اور ویوز کے لیے کیے جو جو تم لوگوں نے باتیں الزام سلمہ پہ لگایا تھے وہ سب تم لوگ ہیں اپنی گھٹیا حرکتوں کے لئے کر رہے ہو تو دیکھ لیا وہی ساری چیزیں اب تم لوگوں کے لئے صحیح سلمہ کری تھی تو وہ غلط تھا اجت قتم ہو گئی تھی خاندان کی سارے مر گئتے میٹ گئتے لوٹ گئتے لیکن تم لوگوں نے کیے تو کوئی بڑی بات نہیں آج کل سب چلتا ہے لکھ دیل لانت ہے تیرے اوپر دل لیں اچھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ یہ فاطمہ سے پیار نہیں کرتا ہے یہ پیار کرتا ہے سنیا سے اور لوگ نے سرو سے یہ جتا ہے کہ ہماری جو بیویاں ہیں وہ ہمارے گھر کی عجت ہے ہم ان کی نمائش نہیں کریں گے ہم ان کے فیس دکھا دکھا کے پیسے نہیں کمائیں گے جب لوگ سلمہ کے اوپر باتیں کر رہے تھے تو یہ سب لوگوں نے جاہر کیے تھے تو اب سنیا کا فیس ریویل کرنا اور فاطمہ کو پردے میں رکھنا یہ کون سی بات ہے مطلب یہاں پہ یہ باتیں ثابت کرنا چاہتا ہے یہ باتیں ثابت ہو رہی ہے کہ سنیا کو یہ اپنے گھر کی عجت نہیں سمجھتا ہے سنیا کو یہ اس طرح پہ نہیں سمجھتا ہے جس طرح سے یہ فاطمہ کو سمجھتا ہے فاطمہ کو یہ اپنے گھر کی عجت سمجھتا ہے اس کو ڈھاپ کے پردے میں رکھتا ہے اور سنیا کو باجار میں نیلام کرنے کے لیے اس کی نمائش کر رہا ہے اس کے کندے میں ڈپٹا ڈال کے اور کلیپ بنا کے کہ دیکھو یہ اسی دیکھتی ہے دیکھو میں اس کا فیس ریویل کر رہا ہوں ایسا لگ رہا تھا نا جیسے تو اس کو باجار میں نیلام کر رہا ہے لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تو سنیا کو کتنا پیار کرتا ہے سنیا تیرے لیے کتنی امپورٹنس ہے سنیا کو تو گھر کی کتنی عجت سمجھتا ہے نا وہ چیز یہاں سے سمجھ میں آ گئی ہے باقی آپ لوگ یہ بات بھی لکھ کے رکھ لو کہ سنیا کی اور اس کی نہیں بننے والی ہے اس کا اور سنیا کا جرورتی تکڑا تکڑا مطلب کے رشتہ ختم ہوگا اور سنیا اس کی ساری سچائی ایک نا ایک دن اپنے موں سے بتائیں گی اور وہ دین ہے نا بہت جلدی آئیں گا کیونکہ یہ آدمی اور عورت نے مل کے نا گیم کھیلے سنیا کے ساتھ میں اور آپ لوگ دیکھ لے نا میری ایک ایک باتیں سچی ہوتی ہوئی نجر آئیں گی پھر نیکسٹ ویڈیو میں یہ ٹائٹل لگا کے آ گیا کہ استاد ساجید نے مو توڑ جواب دیا ہے کس چیز کا جواب دیا وہ تو اپنی بچا رہا تھا وہ کمیونٹی لگا کے وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ کمیونٹی گھنچنے نہیں لگایا تھا وہ کمیونٹی لگائی تھی پٹارا نے اچھا اس نے یہ بولا ہے نا جو کہ سعودی والی باجی ہے اس کو لے کے لوگ بولے کہ ہاں ان کی صلاح ہوئی ہے تب ہی اس نے ان صاحب بھی بھی نہیں بول کے سعودی والی باجی بولا ہے تو دیکھو یہ بات تو ہے نا یہاں سے بھی لگ رہے کہ ہاں صلاح ہوئی ہے لیکن صلاح اس سینس میں لگ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنا کام کرو ہم ہمارا کام کریں گے وہاں سے آپ لوگ کچھ نہیں بولو یہاں سے ہم کچھ نہیں بولیں گے اس طرح کی ہو سکتی ہے باقی جس طرح سے سلمہ کے ساتھ میں ہوا ہے نا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ صلاح ہوگی کہ ایک ساتھ ایک تھالی میں بیٹھ کے کھا سکے لیکن یہ سب کے خلاف میں نہیں ہوں مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے صلاح وغیرہ سے بلکہ میں بہت ٹیم سے ریکویسٹ کر رہی ہوں سلمہ سے کہ صلاح کر لو تاکہ یہ جو ہڈی کھانے والے جو تھے نا ان کی یہ نا ہڈیاں بند ہو جائے اور دیکھو اس کی ہو بھی گئی نا بند دیکھ لو آگے ہیں نا باجی کے اوپر آگے ہیں اپنی اوقات میں اب بول کے دکھائے نا یہ انشاب بی بی یہ بی بی وہ بی بی کہ اسے اس کو لات مار کے تھڑے مار کے نکالا گیا ہے اور یہ بول رہا ہے کہ ان کی ویسے تو صلاح نہیں ہوئی ہے سلمہ نے اسے الزام لگائے تھے تو صلاح نہیں ہو سکتی ہے اور کبھی ایکزیمپل کے طور پر ہوئی بھی تو وہ ایک ہی خون ہے اور خون کے رشتے نہیں ختم ہوتے تو صلاح ہونا بڑی بات نہیں ہے کل کو صلاح ہو بھی سکتی ہے پہلے ایک بات بتا یہ دلہ پناہ کب تلک کے کریں گا تو یہ دلہ پناہ کب چھوڑیں گا تجھے کسی نے پوچھا ہے تو بول رہا ہے کہ مجھے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے پھر تو بول رہا ہے کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہتا ہوں ان لوگ اتنا دور رہتے ہیں ہماری ملنا جلنا جلدی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے تو میں کیسے بتاؤں گا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو وہ مجھے نہیں پتا جب تجھے پتا نہیں ہے تو پھر اتنی لمبی ویڈیو بنانے کی کیا جرورت تھی دلے پنے کرنا تو مطلب چھوڑیں گا ہی نہیں سلا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ تجھے بھی اچھے سے پتہ ہے اور سب خاندان والوں کو اچھے سے پتہ ہے جو سب کے موہ پہ ٹیپ لگے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امی نے سب کو منع کر دی ہے کہ اگر کہ اب تم لوگوں نے سلمہ کے اوپر بات کیے تو پھر جو بھی ڈیمانڈ تھی ہے جو بھی ان لوگوں کا تھا جو بھی مطلب ایک بولتے ہیں نا ڈیل وغیرہ جو بھی ہوئی تھی تو اس کے اوپر سے امی نے موہ تو بند کروائی دی ہے ان لوگوں کا تو تیرے کو اچھے سے پتہ ہے کہ سلا اور یہ ڈیل وغیرہ کس بیس پہ اور کس چیز کے اوپر ہوئی ہے پھر بھی تو آکے بیچ بیچ میں بولیں گا جرور نہ تیری بات سلمہ سے ہوتی ہے نہ تیری بات ستارہ سے ہوتی ہے لوگ تجھ سے پوچھنے جارے ارے بھائی تو پہلے اپنے گھر کے تو مسئلے سلجھا لے بعد میں سلمہ ستارہ کے اندر گھسنے کی کوشش کرنا کہنا ویڈیو میں بول بھی رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تو جب تجھے پتہ نہیں ہے تو تنہیں ویڈیو کیوں بنا لیا نہ بناتا ویڈیو بول دیتا کمنٹ آئے تھے تو کمنٹ میں ریپلائی دے دیتا مجھے نہیں پتا اتنا لمبا ویڈیو بنا کے ان کے نام سے سلمہ کے نام سے ویڈیو کھانے کی تجھے اتنی بھوک ہے اتنا تو بڑا بکھاری ہے تو کبھی اپنی بیوی کا فیت ریویل کر کے ویڈیو کھانا چاہتا ہے تو کبھی سلمہ کے نام سے ویڈیو کھانا چاہتا ہے لقدی لانت ہے تیرے اوپر اور یہ جو تنہیں بولا ہے نا کہ سلمہ نے اتنے ازام لگایا تھے تو وہ ازام نہیں وہ سچائی تھی جو کہ تجھے بھی بہت اچھے سے پتا ہے وہ ٹیم پہ یاد ہے تو کیسے اپنا پوٹلا بھان کے یجمان بھاگا ہوا تھا کیوں کیوں کی تو دیکھ رہا تھا کہ ستارہ کا پڑھلہ بھاری ہوتا ہے کہ سلمہ کا بھاری ہوتا ہے جب تو نے دیکھا کہ سلمہ کا پڑھلہ بھاری ہے تو تو یجمان بھاگ گیا پھر وہاں سے بیٹھ کے تو نے پٹارہ کو بولا کہ میں تو نہیں کر رہا تجھے سپورٹ پھر بعد میں تم لوگوں نے مل کے یہ ساری کوئی گیم وغیرہ کھیلی تب جا کے پھر تُو واپس سے آیا سلمہ کے اوپر بھونکنے کے لئے اور ایک ایک چیز کا جتنا تم لوگوں نے اس کے بچوں کے اوپر اس کے گجرے ہوئے بچے کے اوپر جتنا تُو نے بھونکا ہے اتنا تجھے اللہ کی لاتھی بھی پڑھی ہے اور پڑھیں گی بھی آگے اتنا تُو جلیلو خوار بھی ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا اچھا جس طرح سے یہ بات کر رہا تھا نا کہ مجھے نہیں پتا سلا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یا آگے ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بات آپ کو پٹارا کے پینل سے پتا چل سکتی چینل سے یا سلمہ کے چینل سے پتا چل سکتی ہے اور جس طرح سے یہ کام ہوکے باتیں کر رہا تھا ورنہ اگر آپ لوگ جا کے اس کی پہلے کی ویڈیو دیکھو گے نا اس کے اندر یہ انصاف بھی بھی یہ تو کبھی سلا نہیں کریں گی یہ تو یہ نہیں کریں گی مطلب ستارہ کبھی سلا نہیں کریں گی اس کے ساتھ میں بہت برا ہوا اس کے ساتھ میں تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا وہ ساری چیزوں کو دیکھو گے سنو گے اور یہ والی چیزوں کو دیکھو گے اور سنو گے نا تو صاحب نجر آ رہا ہے جیتے کسی نے نا اس کا موک بند کروایا ہے اور جائر سی باتیں بند کروانے والی کون ہو سکتی ہے سوائے امی کے ہے نا یہ سارا کچھ کروانے والی امی ہے تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو صلاح والی بات ہے نا یہ بیچ میں امی نے دونوں بہنوں کو بول دیئے کہ ایک دوسرے کے خلاب بولنے کی بھی جرورت نہیں ہے ٹانٹ کرنے کی جرورت نہیں ہے اور اپنے اپنے سپورٹروں کو ڈیسان کرو جو بھی ایک دوسرے کے مطلب اس کو بولتا ہے جیسے کہ پیٹارہ کے جو سپورٹر بیٹھ کے ڈیڈی دلے کا مو بند کروانا خاندان والوں کا مو بند کروانا اگر آپ لوگ دیکھو گے تو اب کوئی بھی سلمہ کے اوپر بات نہیں کرتا ہے اور جو لوگ کرتے ہیں تو پیٹارہ ان کو اس طرح سے شو کراتی ہے کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور یہی ساری چیزوں کے وجہ سے ڈیڈی سے بھی اس نے رشتہ میرے خیال سے ختم کی تھی اور یہ بات میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ امی نے اس سے بولی تھی پیٹارہ تھے کہ جب تلقے تیرے پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہے تب تلقے میں تجھے سپورٹ کروں گی اور تیرے پاس رہوں گی اس کے بعد میں پھر میں اپنی مرضی سے اپنی جہاں پہ مجھے رہنا ہے میں وہاں رہوں گی تو مجھے روپ ہوگی نہیں اور یہی ساری باتیں نہ سچ ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے بس یہاں پہ نقصان یہ تھا سلمہ کا کہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ امی کے پاس میں اگر امی پیٹارہ کے پاس میں رہنا چاہتی ہے منس کے سلمہ جھوٹی تھی سلمہ غلط تھی لیکن کیر جو بھی سچائی ہوتی ہے سامنے آئی جاتی ہے نا آج تک کے ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیٹارہ سچی تھی یا پیٹارہ کے اوپر انسام لگائے گئے تھے یا پیٹارہ نے یہ سارا کچھ نہیں کی تھی ایسا کوئی پروپ نہیں آیا یہاں تلق کے پیٹارہ نے خود آکے کبھی اپنے موہ سے یہ نہیں بولی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کی ہوں یا میں نے یہ سارے جو کانڈ اس کے اوپر بولے گئے تھے وہ سارے کانڈ جھوٹے تھے اور میں بے گناہ ہوں اگر ایسا کچھ ہوتا نا تو وہ ضرور کیس کرتی اپنی بہن کے اوپر لیکن ایسا کچھ بھی اس نے نہیں کی اور نہ ہی اس نے اپنے موہ سے ڈینائے کیے اتنے بڑے الزام کو تبکہ ہی سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس کے لوگ کتنے بھوکے ہیں جو آکے بیٹھ گیا بکواس کرنے کے لیے جب تجھو پتہ نہیں ہے تو تو کیوں بکواس کر رہے اپنے کام سے کام رکھ اور بول رہا ہے کہ لوگوں نے ہمیں بڑا ہی دور رکھنے کی کوشش کیے میں تو جاؤں گا پٹارا کے گھر پہ اور ان کو تانے دے رہا ہے جو اس کے سپورٹر تھے ان لوگوں کو تانے دے رہا ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو بتایا دیکھ لو آج تم لوگ کہاں ہو ہم لوگ کہاں ہے ہم لوگ تو کون ہے ہم لوگ کا رشتہ ہے ہم لوگ کبھی بھی جدہ نہیں ہو سکتے ہم لوگ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے تم لوگوں کو تو اس نے آکے ڈیسون کر دی تو تم لوگوں کی بیجتی ہو گئی یہ وہ بہت ساری باتیں اس نے کیا اور اس نے یہ بھی بولا کہ میں پٹارا کے گھر پہ جانا چاہتا تھا لیکن ابھی کیا پیسے کا نہیں ہو پا رہا ہے ویسے تو عیاشیاں کرنے کے لیے پیسوں کے لیے نہیں روتتے ہیں ابھی دو بیویاں بھی کما رہیے خود بھی کما رہا ہے پھر بھی ابھی اس کے پاس میں پیسے کا آرینجمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے صرف اور صرف اسلام آباد جانے کے لیے تو انڈیریکلی بھی کما رہا ہے کہ مجھے پیسہ دو تو میں جاؤں گا پٹارا کے گھر پہ تو فوراں فوراں پہنچ جاتے تھے ہر ایک چیز میں چاہے پھر پٹارا گاؤں میں کیوں نہ ہو وہاں پہ پہنچ جاتے تھے ابھی ان کے پاس میں پیسے نہیں ہے دکھ جتانے کے لیے یہ سب جنہیں کیوں ہٹے پتہ ہے کیونکہ نا ان لوگوں نے جو بھونکے تھے نا سلمہ کے اوپر تو ان کے موہ پہ کالک پوچھ گئی امہ نے جو کام کر دی ہے نا وہ کام کو لے کے ان لوگ سب کے موہ پہ کالک پوچھے گئی امہ نے سارے مسئلے ختم کروا دیئے اور دونوں بہنوں کا اس طرح تے مطلب صلاح تو شاید میں نہ بولوں ڈیل بولوں کہ ڈیل کروا دیئے کہ ایک دوسرے کے اوپر بولو بھی نہیں اور بولنے بھی مت دو ان سب کے چلتے ہیں نا یہ ڈیڈی دلے جو جیسے دلے تھے نا بیچ میں ان سب کے اوپر ہے نا کالک پوچھی گئی اسی لیے نا اب اس کی اوقات نہیں رہی کہ یہ سلمہ کو الٹے سیدھے نام سے بھی بلائے یا اس کے اوپر بیٹھ کے بھونکے یا کچھ بھی کرے وہ ساری چیزیں اور یہ چیزیں آج سے نہیں کچھ مہینہ پہلے سے ہی نجر آ رہی ہے اور دیکھو میں تو جو سلمہ کو سپورٹ کرتی تھی تو میں تو یہی چاہتی تھی نا کہ سلمہ کے اوپر جو بھونک رہے نا ان کا بھونکنا بند ہو جائے اور اگر یہ ہو گیا ہے تو اس میں تو خوشی ہونی چاہیے کہ ان کا بھونکنا ہے نا کسی طرح سے بند ہو گیا اور میں نے یہی بولی تھی نا کہ اگر کہ سلا ہونے سے ان کا بھونکنا بند ہوتا ہے ان کی جو روٹیاں سیکھ رہی تھی نا سلمہ کے نام سے وہ سیکھنا بند ہو جائیں گی تو پھر ان لوگ کیا کریں گے دیکھ لو ان کے ویوز کہاں گئے پہلے سلمہ کے نام سے خوب ویوز کھاتے تھے خوب سلمہ وہ گندہ کرتے تھے اب جب سلمہ کے اوپر بولنے سے ان کے موہ پہ ٹیپ لگایا گیا ان کے موہ پہ چپیل لگائی گئی ہے تو ان کے ویوز کتنے آ رہے ہیں یہ دیکھ لو باقی اب اس نے اتنی بڑی بات تو کر دیا ہے کہ میں ستارہ کے گھر پہ جاؤں گا میں جانے والا ہوں ہمارا رشتہ ہے لیکن کہیں سے پٹارہ نے نہیں بتائی کہ ہاں ہمارا رشتہ ہے اور ڈیڈی آئیں گا ہاں اس نے ایک بار ہنٹ تو دیا تھا ایدی بیج کے جب یہ اس کے سپورٹروں کو گندہ کر رہا تھا تو پٹارہ اس کو ایدی بیج رہی تھی تو مینز کہ پٹارہ کا رشتہ تو ہے لوگوں سے لیکن جتنا بھی امہ نے دور کی تھی نا وہ وہی وجہ سے کی تھی کہ یہ سلمہ کے اوپر ایک تو بھونکتا ہے اور پیٹ پیچھے سب ہی کو دونوں بہنوں کو اور ماں کو گالیاں دیتا ہے اس کے لیے اس کی ماں نے اس کی اوقات دکھائی تھی کہ تو اب ہے نا ہمارے پاس میں آنا جانا کرنا مت اور ہم سے دور رہے اور یہ جو خود سے ہی کہانیاں بناتا ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے یہ کہانیاں بنا رہا ہے کہ ہم لوگ جائیں گے پیٹارا کے گھر پہ جائیں گے ہمارے تو رشتے اچھے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے تو یہ بات تو پیٹارا اندر سے گھوس کے کرتی ہے رشتے تو رکھتی ہے وہ لیکن ہاں پبلک میں وہ نہیں دکھاتی ہے کہ ہمارے رشتے اچھے پبلک میں وہ یہ شو کرتی ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پبلک سے زیادہ نا امہ کو شو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں ڈیڈی سے کوئی رشتہ نہیں رکھی ہوں ڈیڈی ہو گیا اور جتے بھی اس کے کاندان والے بھونکتے تھے سلمہ کے اوپر ان لوگوں سے رشتہ نہ رکھنے کا یہ شو کروا رہی ہے خیر دیکھیں گے کب جاتا ہے اور کیسے جاتا ہے کیا کرتا ہے کیونکہ پیٹارا نے تو بولی تھی نا کہ رول بنائی تھی کہ ہمارے گھر پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گا اور ابھی بابر بھی گیا تھا تو ویڈیو اس نے نہیں بنایا ہے مطلب گھر کے اندر کی کیا ویڈیو اس نے بنایا تو دیکھتے ہیں یہ جائیں گا تو کس طرح سے ویڈیو بنائیں گا کیا کریں گا ویسے تو اسلام آباد جانے کے بعد میں یہ دو بار جاک کے آیا ہے ایک بار اس نے گارڈن میں کھڑے رہ کے ویڈیو شوٹ کیا ہے جب روبینا بول رہی تھی کہ ہم ڈیڈی دل لے کے دوست کے ادھر رکھے ہوئے اور دوستری بار گیا تھا نا تو اس نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا اور کوئی بھی فلیپ نہیں بنایا نا اس نے نا پٹھارا نہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو بغیرہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے کس طرح تھے ان کے رشتے ہیں نا وہ بہت جلدی نظر آ جائیں گے ویسے دللے دوسترے کے فٹوں میں ٹانگ ڈالنے کی بجائے نا اپنے گھر کے رشتے سمال اپنی پاگل بیوی کو سمال جو دیواروں میں ٹکرے مارتی ہے اور اس پاگل بیوی کو بھی سمال جو کبھی بولتی ہے کہ تیرا کال نہیں اٹھائیں گی تیسے رشتہ نہیں رکھیں گی اور دوسرے ہی ویڈیو میں نظر آتی ہے کہ تیرے ساتھ میں کھانا کھاری تو تم لوگوں کی خود کی پلائننگ پلوٹنگ ہے نا اس طرح سے ایکسپوس ہو رہی ہے پہلے اس کے اوپر دھیان دے اور یہ سلمہ ستارہ سولہ اور مجھے نہیں پتہ پھر بھی میں بیچ میں بھونکوں گا جرور یہ سب کے پیچھے دھیان مت دے ٹھیک ہو گیا تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگ کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک